عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان میں سے مزید چار نام تربیتی کورس کی اسلامی بھائی محمد حامد التاری بن عبدالسطار زور سے لبا ہے اللہ اللہ یہ بھی وہ آگے 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 اللہ اللہ پیچھے بیٹھیں دورہ حدیث جامیت المدینہ عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ تین بار زور سے بلال رضا بن غلام سرور شہان اللہ ماشاء اللہ عبدالقادر بن محمد یوسف عبدالقادر بن محمد یوسف نیو کراچی سیکٹر فائف جی سہان اللہ محمد سبحان خان ولد محمد منیر خان نیو کراچی باب المدینہ کراچی اللہ اللہ ارے بھائی پیچھے سے آ رہے ہیں دورہ زور سے ماشاء اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد غلام رضا اتاری میں جامیت المدینہ نیپال گنج کے درجہ دورہ حدیث سے تعلق رکھتا ہوں مہتقیفین کے لئے کچھ احتیاطیں اور مدینی پھول عطا فرما دیجئے میرا نام محمد بلال اتاری وزیر آباد پنجاب سے امیر علی سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اگر کچھرا نظر آئے تو حادیم کا انتظار کرنا چاہیے یا مہتقیف خود صفائی کر لے مہتقیفین کے لئے پہلے سوال میں احتیاطیں پوچھیں نا مدنی پھول مہتقیفین کے لئے اعتقاف میں الحمدللہ مسجد میں ترقیب ہوتی ہے اعتقاف مسجد میں کیا جاتا ہے تو مہتقیف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے آداب کا بھی خیال لکھے اور مزید اللہ کی رضا کے لئے ابھی اسے ذہن بنا کر فیضانِ رمضان میں سے اگرچہ پڑھ لیا ہو ہر سال یعنی جو اعتقاف کرتے ہیں ان کو بھی ہر سال پڑھنا چاہیے تو جو فیضانِ اعتقاف کا باب ہے فیضانِ رمضان میں ایک کچھ صفے ہیں فیضانِ اعتقاف کے نام سے اس کو ضرور پڑھ لیں اس کو پڑھے بھی گر آئیں گے ایسا لگتا ہے کہ بہت غلطیاں کریں گے اور جلدی بھی آئیں دیر سے آئیں گے تو فیضانِ مدینہ میں ایک ایک آنے والے کی چیکنگ ہوتی ہے باڈی سرچ کی جاتی ہے سامان چیک کیا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے تو وہ دیر بہت لگ جاتی ہے تو اگر آپ کو اعتقاف فیضانِ مدینہ میں کرنا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ ایک دو دن پہلے آجائیں چاند سے یعنی انتیس شابان کو پہنچ جائیں کم از کم انتیس شابان کو پہنچ جائیں کہ وہ اگر چاند انتیس کو ہو گیا رات کو تو اعتقاف شروع ہو جائے گا ایک مہینے گا تاکہ آپ کو پورا مہینہ مل جائے اور یہ ضرور اس کے مدنی پھول آپ پڑھ کر آئیں اعتقاف میں اعتقاف کے معنی ہوتا ہے دھرنا مارنا اور دھرنا مارنا یہ تو مشہور لفظ ہے سیاستدانوں نے بھی یاد کروا دیا ہے کہ دھرنا کس طرح مارا جاتا ہے اپنا مطالبہ منوانے کے لئے دھرنا مارا جاتا ہے تو مرتقف جو ہوتا ہے وہ بھی دھرنا مارنے والا ہے اس کا مطالبہ عجیب ہے یہ گویا مسجد میں آکر پڑ جاتا ہے دھرنا مارتا ہے کہ یاد اللہ جب تک تو مجھے بخشے گانی میں نے جانا نہیں ہے گویا مطلب یہ تو جب دھرنا مارا جاتا ہے تو اس دھرنے کے اصول کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تاکہ مطالبہ پورا ہو ہی جائے تو اس لئے مسجد کے اندر جب دھرنا ماریں گے تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں گے ساتھ میں اس کی صاف صفائی کا بھی احتمام رکھیں گے یہ دونوں سوالات کو ساتھ لے کر میں چل رہا ہوں دھر ہے کہ مسجد کے ساتھ اور صفائی کا تعلق کہ مسجد کو صاف رکھو خوشبودار رکھو یہ سب حکمیں آقام حدیثوں میں ہیں قرآن کریم میں بھی ہے کہ مسجد کو صاف رکھو اس کے لئے اعتقاب والوں کے لئے تو اس طرح مسجد کا خیال بہتا رکھنا ہے اور ساتھ میں صفائی کے ساتھ ساتھ بولنے کے تعلق سے بھی محتاط رہنا ہے مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اعتقاب والے کو ضرورتاً دنیا کی بات کی اجازت ہوتی ہے اگر بلا ضرورت کرے گا تو اس کی اجازت نہیں کہ مسجد میں مباہ باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو مسجد میں دنیا کی باتیں چالیس برس کے اعمال برباد کر دیتی ہیں پاپا یہ اتقاف کے لئے خاص تو نہیں ہے نا سب کے لئے محتقیف ہے نا یہ ایک طرح سے سمجھو گا اللہ کا میمان ہوتا ہے جی نا وہ حضرت سیدنا جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں بازار ہیں آخرت کے بازاروں میں سے جو شخص ان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا میمان ہے اس کی میمانی مغفرت ہے اور اس کے لئے تحفہ تقریم و تعظیم ہے تو مسجد میں آنے والا میمان ہے چاہے محتقیف ہو چاہے غیر محتقیف ہو تو محتقیف تو تیس ان پورے مہینے کے لئے احتکاف کرے گا تو اس لئے یہ تو بہت ہی بڑا عرصہ رہ گا ان اندر مسجد میں اس کو زیادہ اعتمام کرنا ہوگا کہ تھوڑی در کے لئے جو آتا ہے تو اس سے احترام ہو پاتا ہے لیکن زیادہ دن کے لئے رہتا ہے نا اس کے لئے تو مسائل ہو جاتے ہیں کہ نفس پھر اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ ابلیس اگرچہ قید ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی تو ایک شیطان ہوتا ہے نا ہر ایک کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے بچہ پیدا آتا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان جس کو ہمزاد بولتے ہیں گناہ تو یہ بھی کراتا ہے نفس بھی کرواتا ہے تو پھر مسجد میں بھی بندہ جو ہے نا یہ بے باک ہو جاتا ہے اور گناہوں میں لگ جاتا ہے دل آزاریاں شروع کر دیتا ہے مسجد میں کچھرہ کرنا شروع کر دیتا ہے مو اکثر بدبودار ہو جاتے ہیں مو تکیفین مو صاف کرنے کا احتمام شاید کم کرتے ہیں عام دینوں میں کرتے ہوں گے تو احتکاب میں کم کرتے ہوں گے تو بیڑ کی وجہ سے یا جو بھی سہولت کی کمی وہ پاتے ہوں گے سستی کر جاتے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے فیضان مدینہ اپنے ہاتھوں بہت سہولت ہے ہر مسجد میں سہولتیں ہوتی ہیں وضوخانیں ہوتے ہیں تو مو اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے اگر مو میں بدبو ہے کسی کے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے اس طرح پسینے کی بدبو آتی ہے بعضوں کے کپڑوں سے بھپکے اٹھتے ہیں بدبو کے اس کو نہیں آئیں گے اس کی ناغٹ گئی ہے دوسرے کو آئیں گے تو جیسے بھی کسی کو اگر مو کی بدبو کا مرض ہے یا پسینے کی بدبو کا مرض ہے اس کو کہ پسینے کی بدبو آتی رہتی ہے مسجد میں تو اس کو احتکاف نہیں کرنا چاہیے اگر وہ بدبو کی حالت میں مسجد میں احتکاف کرے گا ثواب کی جگہ اس کو تو گناہ ملے گا نا حرام ہے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اس سے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے مسجد میں جماعت سے نماز کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اس طرح کسی کو ایسا پھوڑا ہے جیسے کینسر کے مریضوں کو لے آتے ہیں فیضان مدینہ میں اب وہ موہ کا کینسر موہ میں پھوڑا بنا ہوا ہے بیچارے کو کھانا اترتا نہیں ہے ہے سو فی صدی قابلِ حمدردی لیکن مسجد میں لاکر بٹھانا ہی تو حمدردی نہیں ہے کہ اس کا گلا بند ہے کینسر سے دیکھیں احتکاف فیضان مدینہ میں دیکھیں اب بیچارے پتا نہیں زندہ بھی ہوں گے یا کیا لے آتے ہیں احتکاف میں کہ احتکاف کرے گا صحیح ہو جائے گا ان کا اس نے ذن ہوتا ہے لیکن ان کو مسجد میں داخلہ شریعت نے رکھا جس کو ایسا پھوڑا ہو جسے بدبو آتی ہے یا لوگوں کا گھن آتی ہے تو ایسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے بھلے کینسر ہے اللہ بیچارے کو آسانی دے شفا دے ہماری دعا ہے لیکن مسجد میں لاکر بٹھانا کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی اس سے تو ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک بیچارہ تھا کینسر کا مریض وہ کھا نہیں سکتا تھا اب ایک ہلقے میں وہ تھا اب میرے پاس بھی باری آتی ہے کھانے کی سائیں بھائیوں کی میرے ساتھ کھاتے ہیں اس میں بھی وہ بیچارہ آیا اب وہ کھالی بیٹے کھائے نہیں اب ہلقے میں بھی جس ہلقے میں ہو موتہ کی بین گئے اب یہ کھائے نہیں بیٹے کھالی آپ بتائیے دوسرے کس طرح کھا سکتے ہوں گے ان کو کتنی کوفت ہوتی ہوگی کتنی پریشانی ہوتی ہوگی یہ مجبور ہے لیکن صحت مند تو مجبور نہیں ہے وہ تو کھائے گا نا کھانا تو پڑتا ہے نادبی تو اس لیے وہ کسی مریض کو نہ لائیں ایسے ضعیف بزرگ کو نہ لائیں جو دوسروں کا موتہ جو جس کو ہاتھ پگڑ کے چلانا پڑتا ہو استنجا خانے میں لانا لے جانا پڑتا ہو صاف صفائی بیچارہ کرنا پاتا ہو اس طرح مسجد میں نہیں لائیں اس طرح سب کو تکلیف ہو اس طرح مازوروں کو اٹھا لاتے ہیں اب وہ ٹانگ سے مازور ہے اب وہ استنجا خانے میں جا کر گسٹتا ہے تو استنجا خانوں میں پانی بکرا ہوتا ہے اپنے گھر میں اس کی جو بھی ترقیب ہوتی ہوگی صفائی کی لیکن مسجدوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا ہزاروں جاں موتکیبینوں غاز کروں کیسے ہوگا تو وہ پھر گندے گندے ہیں ناپاک کپڑے بات ہوگا اس کے ہو جاتے ہوں گے وہ بسیٹتا ہوں گا مسجد ناکے بیٹ جاتا ہے جب ادبو کے باب چوٹتے ہوں پھر نجاست مسجد میں لانا وہ بھی ناجائز ہے جبکہ کنفرم ناپاک ہو گئے تو یہ امکان رہتا ہے اسی طرح فالج کے مریضوں کو لے آتے ہیں اب فالج کا مریض مو صاف نہیں کر سکتا اس کے مو میں تو بدبو ہونی ہونی ہے نمازیوں کو تکلیف وہ فرشتوں کو تکلیف اب بعض اوقات اس طرح کا فالج ہوتا ہے اس میں یہ صورت نہیں ہوتی کہ دوسروں کو تکلیف ہو تو ایسا مستثنہ ہے کہ یہ معمولی مریض ہے جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے اور اپنے طور پر وہ اتنا باہر فول ہے کہ وہ سب کچھ کر لیتا تو ٹھیک ہے اس سے بدبو آتی ہے اس کی کوئنگی ہے جی پھیلی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کھنے والے بیچارے وہ شرماتے رہے ہیں ججکتے رہے ہیں اور جس ہلکے میں وہ جائے وہ ہلکے والے بیچارے آزمائش میں آجائیں ہلکے بنتے ہیں نا احتکاب میں دو یہ دنیا بھر کے لئے میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں اپنے مدنی مراکز میں احتکاب ہوتے ہیں کہ اس طرح کے موتکفین سے معذرت کر لی جائے اگر پہلے سے پتا چل جائے اور جو لاتے ہیں اللہ کرے وہ سن رہے ہوں ایسوں کو نہ لائیں اس طرح باہر ملک والے بھی موٹا کے لی آتے ہیں مریضوں کو لی آتے ہیں آپ پھر وہ بار بار مجھے بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں اس کو دم کرو ہم کو ٹائم دو ہم سے بات کرو ہم کو آپ سے تفصیل ہی بات کرنی ہے اب ایک تو دو دو مدنی مذاکریں اللہ مجھے صحت دے کہ میں دو مدنی مذاکروں میں شریک ہو سکوں آمین آمین تو یہ دیکھے بات بولنا آتا ہے ایک آدمی بڑا صاف سترا ہے ہسرا ہے بول رہا ہے لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا کیسے مشاقت کرتا ہوگا آخر کچھ بھی تو آدمی دوسرے کو سوچنا تو چاہیئے نا اب وہ حلق سے ٹائم کان دے گا یہاں تو صحیح بات ہے کہ اپنے معمولات جو سارا سال اگر پڑھنے کے معمولات ہیں نا وہ بھی رمضان میں میرے ڈسٹر فل ڈسٹر ہیں غیرہ کہ وہ اتنے ترے گھنٹوں باز ہوگا ساری ساری رات مدنی مذاکرہ چلتا ہے سہری تک چلتا ہے اچھا ہے مدنی مذاکرہ دو پھر ملاقات کی بھی صورتیں ہوتی ہیں پھر امامہ باندھا جاتا ہے بہت سارے سائی بھائی جو سارا سار امامہ باندھنے کی نیت کرے اور نیا امامہ لائے ان کو امامہ میرے ہاتھ سے باندھنے کی ترقیبیں ہمارے ہوتی رہتی ہیں گارنٹی نہیں ہے جیسے حالات لیکن یہ ہوتی رہتی ہے تو یہ ہوتی ہے پھر سب کے ساتھ سہری کرتے ہیں پھر سہری کے بعد پھر مدنی پھول ہوتے ہیں فجر کی ازان تک اس طرح پھر زہر کے بعد پھر مدنی مداکرہ اس لئے وہ ظاہر ہے کہ پھر میں الگ سے وقت میرے لئے یوں لازمائش ہوتی ہے بہت بڑی لازمائش ہوتی ہے اب مریض الگ تنگ کریں پھر شخصیات الگ مطالبات کریں ہم ادھر سے لائیں اس ملک سے لائیں اس شہر سے لائیں یہ آپ سے دو منٹ بات کریں گے آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے میرے لئے سعادت ہے لیکن میں کیا کروں وقت کہاں سے لائیں مدنی مداکرہ کینسل کروں تو یہ اس میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو لوس کرنا پڑے گا اچھا بیسے اس کے علاوہ میں وقت دوں تو مجھے کوئی اسی ٹیبلیٹ دیں کہ میری تھکن دور ہو جائے گا اور میں سونے سے مطلب جان چھوڑانے میں کامیہ ہو جاؤں یا مجھے نیندین آئے میں فریش بھی رہوں پھر میں اسی ملاقاتیں کروں کہ آپ کو تھکا دوں لیکن ظہر ہے میرے بس میں یہ بھی نہیں ہے سونا ضروری ہے باغ باغ کے سونا پڑے گا مجھے ہاں باغ باغ کے سونا پڑتے ہیں وہ لیمیٹیڈ ٹائم ہوتے ہیں تو اس لئے گیر ملک اسلامی بھائی جو ہیں بین الاقوامی وہ بھی ان کو نہ لائیں کسی مریض کو بچوں کو اٹھا لاتے ہیں بچہ بچہ ہوتا بچہ نہیں سنبھلتا وہ جوش میں سفر کر لے گا مزہ آئے گا اس کو وہ مسجد میں رہ نہیں سکتا پھر وہ پشاف کر دے گا خدا نخضہ کچھ کر دے گا بیمار ہو جائے گا اتنی مشکت برداشت نہیں کرے گا آپ آزمیش میں آ جائیں پھر بولیں گے میں اپنے عزیز کے اگر ٹھیرا دوں گا تو وہاں ٹھیرا دو گے تو پھر وہاں آنا جانا آپ کو مسائل ہوں گے اعتقاب میں اعتقاب میں مسجد میں نکلنا نہیں ہے آپ کو مسجد سے تو اس لئے آپ ٹینشن فری ہو کر آیا کریں کوئی اپنے ساتھ بچہ نہ لائیں مریض نہ لائیں مریض لائیں گے تو اس کو وقت دینا پڑے گا آپ کے پھر وہ مدنی حلقے مدنی مذاکرے ڈسٹرب ہوتے رہیں گے مریض مریض ہوتا ہے آپ بولو فیدانی مدینہ میں کلینک ہے اس میں بیڑ کتنے ہیں گنتی کے بیڑ یہ کوئی ہوگا پندرہ سو بیڑ تھوڑی ہیں اس میں یہ مریضوں کے تعلق سے ایک پیغام آیا ہے کہ جو اعتقاب میں مریضوں کو اٹھا لاتے ہیں تو بات ہوگا تھی مریض جو ہیں یہ بیچارے مسجد میں ہی پشاپ بھی کر دیتے ہیں پشاپ نکل جاتا ہے آپ کا ہوگا آپ کنڈا سواب لے کر لینے کے لئے آتے ہیں مسجد میں ایسے مریضوں کو اٹھا لاتے ہیں بلکل غلطی بھی نہیں کرنا ایسے مریض کو لانے کی بلکہ ایسے مریض کو کوئی لائے بھی تو جب میں نے میں نے بھی ایسا کیا جب میں ایسا ہو پڑا کہ میں نے فصلہ کے بھیج دیا واپس مگر مجھ تک تو کوئی پہنچتا نہیں ہے یہ ہماری مجلس اعتقاف کی خدمت مرض ہے کہ ایسا مریض پائیں تو پورا زور لگا دیں کہ اس کو مرمانی گر کے واپس لے جاؤ اس کو ہاتھ جونیں اس کے پیر پکڑیں اس کو منتیں کریں کہ اس کو لے جاؤ کہ مسجد کے عذاب کا خیال نہیں ہو سکے گا یہ مریض بھی بیچارہ بھی رہتا کلیم میں آ جاتا ہوا ہر طرح بھیڑ بھیڑ بضو خانے پر بھیڑ اس تنجا خانے کی لائن لگی ہوئی ہے یہ بیچارہ خود تنگ آ جاتا ہوا اس کو بھی نہ لائیں بچے لاتے ہیں تو بچے کے بھی پشاپ کرنے کے امکانات ہوتے ہیں بعض اوقات بچے سمجھدار ہوتا ہے پشاپ نہیں کرتا لیکن نیند میں کر دیتا ہے جاگتے میں نہیں کرتا تو جاگتے میں جبتے کے جاگ رہے لانے میں حرج نہیں تھی لیکن اب سونے میں حرج ہے تو سونے نہ کیا جائے تو کیا وہ رات دن اس کو جگائیں گے کیا نہیں جگا سکتے یہ تو آپ بیٹھائیں گے تو بیٹھے بیٹھے ہلکے میں سو جائے گا مہدنی مذاکرے میں سو جائے گا پھر ماتا جلائے اس نے پشاپ کر دیا اب مسجد کی دری یا چٹائی یا کارپیٹ کیسے پاک کیے اتنا ایمانداری کے باتیں اتنا بڑا حرج ہو جاتا ہے اس میں اس کے انتیاں نہیں اپنا اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ تراوی کے لیے بھی بدری پھول دے دیں علاقے کی مسجدوں میں بھی یہ منظر دیکھا گیا ہے کہ نیچے تراوی ہو رہی ہوگی اور اوپر بچے باقاعدہ کھیل رہوں گے اب سب اپنے بچے لے کر آتے ہیں اور یا تو پچھلی صفوں میں یا اوپر کے فلور میں اتنی دھما چوکڑی ہوتی ہے اب بچے تراوی کے لیے آتے بعض بچے اسی لیے آتے ہیں کہ سارے محلے کے بچے جمع ہوں گے اور وہاں کھیل کود ہوگا تو کس عمر کے بچے کو لانا چاہیے اور اگر لائیں ساتھ تو پھر اس کو کس طرح تراوی وغیرہ میں انوالف کریں کہے سکتے ہیں کہ با احتمام تراوی میں بچے بھیجے سے کہ گھر کی عورتیں نا اب کھانا وانا کھالی اب ان کو تھوڑا آرام کرنا ہے ان کو عبادت کرنی ہے یا ان کو تھوڑا اٹھانا کرنا ہے بچے لے جاؤ یہ مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ نماز کے لیے وہ سفمے گئے بچے پیچھے گئے بچوں کی فوج کے اندر اور وہ جو مسجد کے اندر جو شور ہوتا ہے نا حدیث شریف میں ہے کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ اور اونچی آوازوں سے بچاؤ چلانے سے بچانے کا حکم ہے تو اس لیے وہ مسجد میں بچے لانے کی یادت نہیں ہے مسجد میں اتنا چھوٹا بچہ جس سے ذنہ غالب ہے کہ یہ پشاپ کر دے گا تب تو اس کو لانا حرام ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ پشاپ نہیں کرے گا لیکن ہے بچہ تو اس کو لانا مکور تنزیحی ہے جائز ہے لیکن ایسا بچہ ہے کہ جس کو وہ شور کرتا ہے اور بچہ جب بچے سے بچہ ملتا ہے نا پھر ہٹ جاؤ اکیلا ہے تو چھپ مرے گا ہو ایک سے دو ہوئے ہیں پھر آپ چھٹے پڑیں اب یہ ہیں اور بس اب شور ہیں تو اس لیے مسجد میں جب پتا ہے کہ بچے شور کرتے ہیں جبکہ یہ جمع ہوتے ہیں تو اب ایسے موقع پر بچوں کو لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کو روکا جائے گا بلکہ مسجد کی انتظامیاں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ ان کو روکے ان کو سمجھائے ان کے سرپرستوں کو لانے والوں کو لکھ کر لگا دے کہ مہربانی کر کے یہ بچے نہ لائیں یہ شور کرتے ہیں مسجد کا احترام کریں اس طرح کے جملے لکھ کر لگائے جائیں امام صاحب خطیب صاحب مائک پر سمجھائیں ترابی کے بات سمجھائیں جمعے کی نماز میں سمجھائیں ترابی میں سمجھانا بہت زیادہ مناسب ہوگا کہ لاتے ہی ترابی میں اور نمازوں میں بھی لے آتے ہیں مسجد نبوی شریف میں تو باقاعدہ بچے دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں حرم مسجد الحرام میں مسجد نبوی شریف دوڑے ہوتے ہیں وہ مچارکہ ہوتا ہے سامنے کعبہ جلوے دکھا رہا ہے اس کے سامنے تو یہ بچہ لائے ہو جو سور کر رہا ہے پشاپ کر رہا ہے پشاپ بھی کرتے ہیں بچے کو کاوات بھی ہوتا ہے بچہ بچہ ہے اس پر کوئی خانون نہیں چلتا ادھر کوئی ایسا کبھی میں نے دیکھا کہ کوئی رکاوٹ ہو اب اب بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں تو یہ اپنے بچے جہاں بھی جاتے ہیں یہ بچے ہیں اور سور کرتے ہیں نمازیوں کے لئے تکلیف دے ہوتے ہیں آپ بولو کہ نماز پڑھو پھر نماز جب پڑھتے تو کیا کرتے ہیں یہ زور سے بولیں گے امی اچھا امام بولے گا اللہ اکبر یہ بھی سب مل کے بولے گا اللہ اکبر اچھا پھر کوئی شرارتی بچہ اگر آ گیا تو وہ یوں تکہ مارے گا تو پوری لائن نیجا گر جائے گی پھر کی 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 کر کے ہستے ہوں گے تو یہ اس لئے بچوں کے امی کو نہیں پتا یہ بیچاری یہی سمجھتی ہوں گی کہ ابو اس کے ابو بہت شریف آدمی ہے نیک آدمی ہے بچے کو اپنے بازو کے ساتھ وہ مان دیں گے اس کو نمازیں پڑھائیں گے ابو کو ہوش بھی نہیں ہوتا یہ بچہ مسجد کو میدان سمجھ کر خوب اس میں کبرڈی کھیل رہا ہوتا ہے اللہ اس میں یہ بھی زین ہوتا ہے بچوں کو لے جائیں گے تو نماز کے عادی بنیں گے کچھ سیکھیں گے اب بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں گے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو باپا فرما رہے ہیں کہ ان کو روکو مسجد میں کہاں پڑھتے ہیں نمازو اللہ بلہ کر رہے ہوتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو روکو مسجدی کمیٹی روکے امام صاحب روکے باپ کے باپے یہ کسے روکیں گے تو موتا کو انہیں اللہ کا کرے تیرا کرے میرا بچہ ہے حدیث سے سنائیں گے تو چلو چلو حدیث سے سنائیں گے نا جب اس کی حدیث ہیں نا بچوں اور پاگلوں سب مسجد کو بچا جب امام عالیم ہوگا عالیم نہیں ہوگا تو عالیم کی کتاب دیکھ کر پڑھنے والا ہوگا تو یہ انشاءاللہ جب حدیث پڑھ کے سنائے گا تو کون مسلمان الجے گا امام سے امام حق پکڑ کے کھینچ کے بچے کو نکالے گا تو لڑائے ہوگی انتظامیہ بھی ہوئے اٹھ جاؤ چلو بچوں بھاگو تبیر ایسی انتظامیہ کو تو خارج کر دینا متولی اگر ایسا چیخو ہونا اس کو فارغ کر دینا چاہیے کہ تیرا کام نہیں ہے تو کہیں اور جا اور مجمع لگا مطلب جا کر سلاح جیت بیج مارکیٹ میں یہ مسجد ہے ایسا تو نہیں کرو تو بچوں کو بھلے ناراض ہو جائے گا بھلے ناراض ہو جائے اگر ایسا کرتا ہے تو بھلے نہ ناراض ہو میرا رب راضی ہو جائے گا کہ میں رب کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مسجد میں شور کرنے کی نہ متولی کو اجازت ہے نہ امام کو اجازت ہے نہ خطیب کو اجازت ہے یہ چندہ کرتا ہے نہ پیر کو اجازت ہے نہ مرید کو اجازت ہے مسجد میں شور کرنے کی اجازت تو کسی کو شور کی بات نہیں ہے مگر یہ چندہ کرتا ہے مسجد کا انتظام چلاتا ہے اتنا ٹائم دیتا ہے کمیٹو وہ میٹنگیں کرتے ہیں امام صاحب کو ٹائم دیتے ہیں یہ پنکھے بجلی بطی سب دیکھتے ہیں اگر آپ بولو یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے اس کو فارق کر رہا اس کو بولا سالہ جید بیچے کائے بیچے سالہ جید بولا ککڑی بیچوں گا میں یہ مطلب کہ اس جید جو کچھ کر رہا ہے کچھ بھی نہیں اگر یہ چیخیں مارتا ہے مسجد میں بلا وجہ فارق تو کرنا پڑے گا مسجد کو شور سے بچانا پڑے گا جس میں طاقتیں ہو میں تو یہ چوٹے کرنے کے لیے بولتا ہوں چوٹے کرنے کے لیے بلتا ہوں کہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں اس طرح مسجد میں چیخیں مار کے فارق کون کرے گا آج کل تو مطلب متولیوں کو مسائل کام پتا ہوتے ہیں بچانا ہوں حالانکہ وقف کے مسائل ان کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو معلوم ہو نہیں معلوم ہوتے تو اب یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ ان کے بچوں کو پیار سے خاموش کرائیں چپ جاؤ شور نہیں کرو رہے اس طرح کے لیے چپ کرائیں گے تو یہ خود شور کا سبب بن رہے ہیں ہر دو رکعت کے بعد ایسی آواز آتی ہے سلام پھیرتے ہی ہو جو یہ دو تین آوازیں لگائیں گے پھر اللہ وقف کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر پیچھے شور آرزی طور پر سیم جاتے ہوں گے پھر جیسے وہ شور بچانے والے بڑھے نے ہاتھ بندا ہمولے دو رکعت تک آزادی مل گئی اچھا وہ سلام پھیرنے سے پہلے سلام سے پہلے سب خاموش ہو جاتے کہ اب وقت آ گیا ہے کسی اور کے بولنے کا ہمارا ٹائم خطب ہو گیا ہے اللہ تو یہ نرمی سے پیار سے بچوں کو انفرادی کوشش کریں سمجھائیں جھاڑے گا تو بدزن ہوگا دل دکھے گا اس کا کیونکہ اس پر کوئی قلم تو چلتا نہیں ہے مرفوع القلم ہے بچہ اس کو گناہ تو ملتا نہیں ہے اب یہ اس کی دلازاری کرے گا تو دلازاری کرنے والا گناہ غرط ہو سکتا ہے اس میں بابا زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ انوال ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں بالخصوص یہ تراوی وغیرہ میں نظر آتے ہیں اگر پورا سال مسجد میں آنا جانا لگا ہو علماء کی صحبت ہو اور اس طرح کے مسائل سے آگہی ہو تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے یا اس کو عدب سکھانے کے لیے کیا گھر میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیا گھر میں قرآن نہیں پڑھتے کیا ماں گھر میں نماز نہیں پڑھتی ماں گھر میں عبادت نہیں کرتی یہ گھر میں بیٹھ کر فلمیں ڈرامیں گانے باجیں دیکھیں انہیں بولے کہ مسجد میں بچے کو لے کر جائیں کہ یہ گھر والے تو آرام کر لیں گے ہم نماز پڑھ لیں گے بچے توڑا بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے تو یہ سارے جو انداز ہوتے ہیں اس وقت غور کریں پھر مسجد میں بچہ کھیلتے کھیلتے آپ ترہ بھی پڑھ رہے ہیں مسجد میں بچہ کھیلتے کھیلتے سرک پر نکل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کا بچہ سرک پر نکل گیا اللہ نہ کرے کوئی حدثہ ہو گیا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو یوں مطلب کہ ہر چیز تحفوظ کے متعلق بے اگر آپ غور کریں تو ایسا بچہ جو مسجد میں لے جانے کے قابل نہیں ہے بس آپ ذہن بنا لو میرے متی چلے کے ناظرین حاضرین کہ انہیں آپ مسجد میں لے کر نہیں جائیں گے بابا لگیا آپ تو ایک میسیج آیا ہے میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے انظر کر دوں کہ ما شاء اللہ یہ مرکز الولیاء میں چند چند کلومیٹر کے فاصلے سے بسے لے لے کر ما شاء اللہ ہمارے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں اب ظاہر ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی روان کی شروع ہوگی پہنچتے پہنچتے تھوڑا ٹائم لگے گا تو جنہوں نے عشاء نہیں پڑی وہ عشاء بھی پڑے اور فجر کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے بابا مسجد نبا جماعت فجر کی نماز ملے بلکل اب تو ان کو جاکر اگر کہیں آرام بھی کرنا ہے تھوڑا بہت تو اپنے علاقے کی مسجد میں اعتقاف کی نیت کے ساتھ سبحان اللہ ترکیب بنا لیں کافلے میں رک جاوے نہیں مسجد میں اٹھا دیا جائیں گے ماز قضا نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ تو امید ہے کہ بچوں سے بھی اللہ کرے گا تو کچھ نے کچھ فرق پڑے گا کوشش کریں گے لوگ مسجدوں کو بچانے گی انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ مسجد میں جو کچھرا دیکھے تو کیا خادم کا انتظار کرے نہیں نہیں ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرے میرے پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی ثابت ہے کہ مسجد کا غبار اٹانا چنانچہ ایک روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے تو یوں مسجد کی صفائی کرنا یہ سعادت کی بات ہے کہ میرے پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور سبحان اللہ مسجد کی صفائی کا تو کیا رتوہ ہے ایک بہت پیاری روایت ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال صفان عمر ایک سو چھے پر مختلف مدینہ کی کتاب ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تدفین یعنی دفن کرنے دفن کیے جانے کی خبر نہ دی گئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر دے دیا گروہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک سنیے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجدیں بناو اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو جو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسجدیں گزر گاہوں پر بنائی جائیں ارشاد فرمایا ہاں اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حورِ عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دے چیز نکالے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا تو اب مسجد میں جب کچرات دیکھیں تو خادم کا انتظار کیے بغیر خودی صفائی فرما لیں بلکہ خادم صفائی کر رہا ہونا کبھی کبھی حصولِ برکت کے لیے ثواب کے لیے اس سے ریکویشٹ کر کے درخواست کر کے اس سے جھاڑو لے لیں آج تو میں مسجد کا گرد و غبار صاف کروں گا میں جھاڑو لے گا انشاءاللہ اس کا بھی عجر ملے گا ایسا کرنا چاہیے اس سے خادم کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی یہ مبلغین تو خاص کر کیا کریں مدنی قافلے والوں کو تو خاص کر یہ برسوں پہلے دے دیا گیا طریقہ کار لکھ کر کہ مسجد کو صاف ستری کر کے جاتے ہوئے بذو خانہ استنجا خانہ وغیرہ سب دو دھاکے جا رہے ہیں مسجد میں محتقیفین کو در سال ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے جید میں ایک شاپر چھوٹی سی پلسٹی کی ٹھیلی رکھا کریں وہ کچھرا وغیرہ جو بھی ہے وہ اٹھا کر اس میں ڈال لیا کریں جیب میں رکھ لیا کریں جو بال جھڑی آتے ہیں اپنے بال نکل آئے کسی کے بالوں کا گچھا گشت کر رہا ہے اس کو بغیر لیا اسی طرح کوئی اور کسی نے کچھرا ڈال دیا ہے تو وہ اٹھا لیا یہ سب شاپر میں جمع کر دے رہے ہیں مدنی کافلے والے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے محتقیفین اس پر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ مدنی کافلے والے اور دیگر نمازی بھی ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سارا ہی سال مسجد کو سابس اتھرا رکھیں بابا یہ آجی امین بتا رہے ہیں آپ کی انشاءاللہ دل جو ہی بھی ہوگی آپ کو خوشی بھی ملے گی ان کو ساؤتھ کوریا میں ایک اسلام بھائی ملے آجی امین کو انہوں نے داری شریف چہرے پر سجائے ہوئی تھی بتاتے ہیں کہ میں نے امیر سنت کی اس طرح مسجد سے کچھرہ اٹھا کر ٹھیلی میں ڈالنے کی عادت دیکھ کر میں متاثر ہوا اور میں نے چہرے پر ایک مٹھی داری سجا لی سبحان اللہ سبحان اللہ لسٹی کی ٹھیلی کی مدنی بار دے گا یہ دیوان نے چاپر دکھائی یہ سارا سال شاد رکھتے ہوں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جو امیر سنت مدنی بار دکھا رہا ہے مرحبہ امیر سنت جو مدنی بار دکھا فرما رہے ہیں یہ دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی بھائی اسپیشلی اگر مساجد کے امام اگر سن رہے ہیں مسجد کی کمیٹی والے سن رہے ہیں یا جن کی چلتی ہے وہ اگر سن رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی ترقیبات کے سسلہ جاری رکھے ہیں تو مساجد کے کونوں میں اتنے بال اور اتنا کچھرا پڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں صفحہ سترائی کا نظام میں سمجھتا ہوں مسجد کا بہتر ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا یہ ایک اور تھیلی نظر آئی نہیں اگر امام صاحب جھاڑو پکڑ لینا بدینہ بدینہ ہو جائے سکی اچھا ریزوان نے بھی رکھی ہے ماجی ندیم ندیم یہ مسجد کے بولانا ہے امام صاحب ہے تو امام صاحبان رکھا کریں گے نا تو مقتدی ہوگا ترقیب ہوگی انشاءاللہ اور اگر امام صاحب جھاڑو پکڑ لیں چھوٹے باپ کے ہو جائے نا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل پھر سنا دوں اور اس کا حوالہ بھی لے لو مصنف ابن عبی شبہ کتاب السلا اور حدیث نمبر پانچ اور جد نمبر ایک تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ مبارک فعل جو حدیث شریف بیان ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسجد کے غبار کو خجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے تو اگر امام صاحب اس کی پیر بھی کریں آپ خجور کی شاخ سے صاف کرنا ہمارے لئے کس انداز کی وہ صاف کرتے تھے ہم نعوذ باللہ یہ جرت میری نہیں ہو رہی کہ وہ جھاڑو نکالنے کی نسبت کروں یہ لفظ ذرا کمزور سا ہے مجھے ایسا لگتا کہ شاید پتہ نہیں بولنا چاہیے تو خجور کی شاخ لکھا حدیث شریف اپنوں نے خجور کی شاخ بولا تو امام صاحب جو ہے نا وہ جھاڑو پکڑ لیں مسجد کی خادم سے لے لیں کہ آج تو میں جھاڑو نکالوں گا انشاءاللہ فیدان مدینہ کے امام صاحب امید اپننگ کریں گے انشاءاللہ اس سے یا کر چکے ہوں تو مجھے فتح نہیں ہے اور اس زمان بھی انشاءاللہ کل جاتے ہی افتتہ کریں گے اس کا انشاءاللہ مسجد کے صفائے کروں گا اب شرمانہ کس بات کا میرے آقا نے خجور کی شاخ سے مسجد میں غرد و غبار نکالا ہے یہ دونوں امام صاحبان نے ہاتھ اٹھا لیے سبعاللہ پاپا یہ بھی مدینہ کے امام آپ کہاں کیر اس ون مسجد نام پاپا یہ عزیزہ بات میں مدینہ مسجد ہے خدام المساجد کے آپ نے بنائی ہے انشاءاللہ پاپا ایک اور امام صاحب دونوں میں مدینہ ہے سیدان مدینہ اور مدینہ مسجد واہ اچھا یہ امام صاحب دوسرے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ موقع موقع سے انشاءاللہ اب جارو نکالا کریں گے انشاءاللہ مسجد میں پوچھا بھی ماریں گے شرمانے کی ضرورت نہیں حدیث شریف یاد کر لیں کوئی اگر چھیڑے نا امام صاحب کا اس میں وقار خراب ہوتا ہے تو امام الانبیاء کی پیر بھی کر رہا ہوں میں ان سے ثابت ہے ہم مسجد کے جارو مکال رہے ہیں کا روڈ کے جارو مکال نہیں ہے مقتدی کو بھی اجازت ہے مقتدی کو بھی اجازت ہے خادموں کے مزے ہو جائیں گے پھر تو درس فیضان سنت کے لئے خادم ساتھ فیضان سنت لے رکھ دے گا یہ مولانا بہت اچھے دعوتے صاحبی والے پوچھا ماشاءاللہ سارے مقتدی بھی نکالیں گے الحمدللہ میں نے تو مسجد نبی میں جو جارو پکڑ کے نکالتے ہیں اور آپ کو ترقی بھوتی انگی تو سورس لگا کر ایک بار ان سے جارو لے کر کچھ دیر تک میں نے بھی یہ سعادت حاصل کی تھی اسی طرح وہ سرکار مفتی آدم کا شیر خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینہ کی گلیاں بہارہ کروں اجلا وہ دن خیر سے لائے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں جارو لگاؤں سرکار مفتی آدم جیسا ولیہ کامل یہ آرزو بیان کر رہا ہے تو اس طرح وہ وہاں بھی جو سوپر ہوتے ہیں جارو نکالتے ہیں ان سے لے کر کبھی ایسی ترقیب کیے میں کہا تھوڑا میں بھی یہ برکت لے لوں مدینہ شریف میں سحار اللہ خود آپ کی ترزیر کے لیے تحریز کے لیے کہ جب سفر مدینہ میں موقع ملے تو ہو سکے موقع دے تو جارو نکالیں گے انشاءاللہ خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں آمین آمین مجاہن نبی جلوین مدنی کسوٹی بابا یہیں سے کرلیں وہاں ان کے رشت کی وجہ سے جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بیچارے وہ تکلیف میں آگئے ابھی لگتا ہے یہ آمد و رب جاری ہے اللہ آواز نہیں گئی ابھی تک داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بابا یہ جتنے آئینہ بابا ایسا دل کر رہا ہے کوئی بے نمازی مدنی کسوٹی کی باب المدینہ مدنی کسوٹی لبائک لبائک اس کی کسوٹی ہونی چاہیے آئی صاحب آجا یہاں ہے کوئی ایسا جس نے مستقل کفل مدینہ کورس کیا ہو مستقل کفل مدینہ کورس ہوا دے ہمارے یہاں سے کریں گے آئے صاحب یہاں سے آجی آواز آ رہی ہے آپ کے بابا جی مدنی کسوٹی کرنی ہے نا آہاں کرنی ہے مرکز الولیہ ہوا رہا کرنا مرکز الولیہ سے وہ پیگام آئے تھا کہ وہ رشکی مرکز الولیہ ہوا لے ہیں تشاہدہ کافلے واپس بھی جا رہے ہیں اسا لگ رہا ہے پیچھے چیل پیل مچیوی ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ آجی یافور سے مشورہ ہوا تھا کہ جنہوں نے مستقل کفل مدینہ کورس کیا ہو بارہ ماہ کا مدنی کافلہ اور اپنے مقتد المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ جو جملہ تھی میں نے ارز کی دیا اگر ایسے اسلامی ہونا ان کو لائیے گا آگے ان سے مدنی کا سوٹی کروائیں گے تو ترقیب شاید بننی لیکن رشکی وجہ سے وہ اسلامی آگے پیچھے ہو گئے یہ مہم بہت دشواری ہو جائیں گے تو یہ یہاں ماشاءاللہ ممکن ہے فیدان مدینہ حاجی عبدالحبیب کے لئے سے آج ایسا کرتے ہیں اپنے ذمہ داروں کی مدنی کا سوٹی کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں اعتقاف کرنا یعنی جو بڑی صدا کا ذمہ دار ہو آبا یہاں ایک کوئی سا آئے بابا یہ تو میرے پاس ہو جائیں گے یہ میرے پاس ہو جائیں گے حاجی عیاض بولتے ہیں میں نے اتنی حسائی نے لیے اتنی حسائی نے لیے ہے کتنے اس میں محتقیف چلے بھائی اندر آجائیں اس طرح با جائیں جو ذمہ دار ہوگے تو وکٹ رہی ہے نا نا آئی 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 وکٹ ہوتی تھی اڑت در دیکھتی بڑی سب پسونگی بھی آئی نگلے گے تو اچھی رہے نچی رہے سب پسونگی بھی حسائی صحیح آئی بھی تو تکinhoو آپ نا آką کلو ہو گیا سب پسونگی بھی تو اندر آجا اندر آجا بپا شابان میں فیضان رمضان پڑھنے کی جو نیت کروائی تھی اگر اس کے ساتھ ایک اور کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب ہے اگر اس کی نیت بھی شامل ہو جائے ہاں لازم یہ دو جنہوں نے چندہ کرنا ہے ان کے لئے تو یہ واقعی فرض علوم اس سے حسین ہوں گے فرض علم حاصل ہو چندے کے بارے میں سوال جواب تو جو جو چندہ کرے اور تقریباً ہر سائن بھائی کرتا ہوگا تو وہ ضرور پڑھے بپا ہمارا سالانہ مدنی انعام میں بھی یہی ہے کہ ہر سال اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب چندے کے بارے میں سوال جواب ماشاءاللہ ایسا وقت چلائیں ہم آج یعین بپا ہم وقت چلا رہے ہیں چلیں آج یعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخی مدنی کسوٹی بپا آپ کے ذہن میں جو مطلوبہ شئے ہیں کیا وہ انسان ہے لہ بپا مشکل ہونی چاہیے ویسے مدنی کسوٹی ذمہ داران کی کوئی آسان نہیں ہونی چاہیے نیت بدل دوں کیا نیت تو کر لی آسان کی بپا آپ نے لہ بولا اس کے بعد بہر فرمانے آپ کوئی ہونی چاہیے مشکل اب اسی لہ کے تحت کوئی مشکل ہو جائے دوسرے سوال کا وقت جاری ہے مشکل مشکل بنا دی جزا کرلا جزا کرلا ماشاءاللہ ہماری مجلس سے عامد و رفت کے جو اسلام بھائی ہیں انہوں نے بھی آج بہت کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے اور ان کی کوشش قبول فرمائے انہوں نے بھی بدنی حتیات بڑھانے کے لیے آداب دیئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑھائیں گے سردار آباد گجرہ والا کشمیر سے میرپور سے پیغامات آ رہے ہیں انشاءاللہ مدنی حتیات میں یہ سیکڑوں فیصد اضافے کے آ رہے ہیں اللہ کہے کہ علاج رکھ لے اور بپا میرپور سے یہ بھی ایس ایم ایس آیا تھا کہ پچھلے ہفتے جو مذاکرہ ہوا وہاں فیضان رمضان اور دیگر کئی کتب کا لنگر رسائل کثیر تعداد میں ہوا آج لاہور مکتب پر فیضان رمضان ختم ہونی چاہیے انشاءاللہ آئے گا پہلے وقت ہمارا دوسرے سوال کا ختم ہو گیا ہے ابھی فیضان رمضان کا تو وقت نہیں پتا چلا کہ تعداد ختم ہوئی یا نہیں کیا کرنا ہے سب یہ پہلے تو بتاو یہ سارے ہمارے ذمہ داران اتقاف کر رہے ہیں بھائی سوال کا آغاز آدھیا من نے کیا یہ آج تو تھوٹی ہے کیا پتا یہی ہوں یہ شخصیتیں مشکل بنا دیا آپ نے کہا انسان نہیں ہے آپ ان کو جن کہتے رہتے ہیں میں کوئی جننات بولتا ہوں کبھی کبھی دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے سوال دوسرا سوال بھائی کیا آج مدنی مذاکرے میں اس شائع کا تذکرہ ہوا ہے اسے شائع کا تذکرہ ہوا ہے نہ آج انوکھی مدنی کسوٹی ہے تو دیکھنے والوں کو بھی مدنی فیز دینی چاہیے تیسرے سوال کا وقت جاری ہے اماد بھائی آپ بھی سوال کر لو نا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ پیرے بھائی جان کیا اس شائع کا قرآن پاک میں ذکر ہے لا چوتھے سوال کا وقت ہوگی یہاں مراد ہوتی ہے سراحتاً ذکر کی ورنہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں تبیان لے کل شائع اس میں ہر چیز کا بیان ہے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ باپا موجودہ زمانے میں آپ کی مرادش ہے کو اپنی ظاہر یہاں خوش ہم دیکھ سکتے ہیں نعم پہلا نعم ہو گیا اور انہی سے ہوا ہے جو آج کی مدنی کسوٹی کا شد سبب بنے جو موضوع ان کا تھا پاچھوے سوال کا وقت جاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ پیرے باپا جان کیا گوش جاندار ہے لا چھٹے سوال کا وقت جاری ہے یہ بھی لا ہو گیا ہے کہاں تک پہنچتے ہیں سترہ سیکنڈ تقریباً باقی ہیں پندرہ پیارے باپا جان کیا اس شے کا تعدلق عرب شریف سے ہے لا ساتھوے سوال کا وقت جاری ہے دیکھئے آپ اعتقاف والوں کے مدنی کسوٹی ہو رہی ہے آپ کہاں تک پہنچتے ہیں ہمارا انتظار نہیں کی دیئے سوال کی دیئے وقت جاری ہے آٹھ سیکنڈ باقی تقریباً ارض یہ ہے کہ ایک سوال بیسے عام طور پر ہمارا طریقہ ہوتا ہے کوشش ہی ہوتی ہے مشورہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے آخری میں ہوتی ہے نام لینے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کیا آپ کی مطلوبہ شے کا تعلق پاکستان سے نعم سعر اللہ لو کسی دائرے میں تو آئے لیکن ہوگی مشکل آٹھوے سوال کا وقت جاری ہے تقریباً سترہ سیکنڈ باقی ہے ابھی بھی کچھ واضح ہوئی نہیں ہے سورت تقریباً دس سیکنڈ باقی ہے پیارے باپا جان جو آپ کی مطلوبہ شے مرادی شے باب المدینہ کراچی میں ہیں لا پاکستان میں ہے باب المدینہ میں نہیں ہے آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے انسان نہیں ہے نوے سوال کا وقت جاری ہے اور تقریباً بیس سیکنڈ باقی ہے فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جللہ تقریباً تیرہ سے بارہ اور دس سیکنڈ تقریباً باقی ہے پانچ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان آپ کی مرادی شے کوئی شہر ہے لا دو سوالات باقی ہیں اور پاکستان تک پہنچے سواراللہ آج تو ویسی ممیر قضل ہوئے گا ہندوالے بھی بپا آج تو آلہ حضرت میری جولی بردو سواراللہ باپا اسے اشارہ سمجھا جائے دس سیکنڈ باقی ہے آپ جو بھی سمجھیں دسوے سوال پیزان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل تین سیکنڈ باقی ہیں تقریبا سلام علیکم فیضان دادہ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل بابا آپ کی مرادی شے کسی ولی سے نزبت رکھتی ہے سبحان اللہ اولیاء سے بہت ساری تیزوں کو نزبت ہوتی ہے دس سوال ہو گئے پاکستان میں نزبتیں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو آخری سوال ہے وقت جاری ہے تقریبا سترہ سیکنڈ باقی ہیں پاکستان سے اور شے کا تعلق ہے دی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حضور آخری سوال کرنا ہے بڑا سوچ کے کیلئے بابا آپ کی جو مرادی شے ہیں کیا اس کا تعلق مرکز الولیاء سے ہے نعم سبحان اللہ آہ بھائی مرکز الولیاء والے کہیں یہ مسکراتے چہرے دیکھئے مرکز الولیاء کے صبح مطلب آپ ایک عرصے سے ابھی مرکز الولیاء میں ایک وقت سے چلیں پھر مرکز الولیاء ہی میں پہنچے ہیں مگر پہنچتے پہنچتے پورے سوالات بھی آپ کے پہنچ چکے ہیں یا داتا میری جھولی سبحان اللہ لگتا داتا جھولی بڑی رہی ہے نگڑی ہوتا مرکز الولیاء تک مدنی کا سوٹی پہنچی بابا سوالات ختم ہو گئے فیضان مدینہ جاری جواب کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے مدنی کافلے کے ساتھ اعتقاف کے ساتھ مدنی کافلے کی بھی فیس مل جائے ہاتوات تیزن کا مدنی کافلہ یہ تو ایک مہینے کا قریر ہے نا اعتقاف یہ تو فیس نہیں کلے گی نہیں یہ اعتقاف کے بعد اعتقاف کے ساتھ ہاتوات مدنی کافلہ چاند رات کی فیس چاند رات سے بارہ ماہ کا کافلہ چلو دے دو سبحان اللہ بہت سارے ہوتھ پاڑ کے نی سے آگئے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے بھلا بارگیننگ کریں گے پنجیم آگا ہے مستقل کفلے مدینہ کورس مدینی کورس یہ جتنے بھی موجود ہیں نہ سر کر لیں نہ مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ مدنی کافلہ کورس مدنی کورس بارہ روزہ مدنی کورس ماشاءاللہ کون کون کرے گا مدینہ موسانے بپا موسانے بپا ماشاءاللہ موسانے بپا ماشاءاللہ تقریبا سبیلہ بیٹھے وہ کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ باب المدینہ ماشاءاللہ مرکز الولیاء والوں کو بھی اجازت ہے سب کو اجازت ہے سبحان اللہ سب کو اجازت ہے جلدی نام بتائیے پیارے باپا جان اعتقاف کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں جو ہمارے باب المدینہ میں مدنی کورس ہوا بارہ روزہ اس میں شکر کروں گا کہ آپ کی مرادش ہے داتا حضور کے قدموں میں جو چلہ گا ہے حضور خوضہ غریب نماز رحمت اللہ اللہ کی وہ ہے جواب درست ہے سبحان اللہ گلج بخش فیض عالم اس میں شادی پہنچ گیا جی بابا بابا آپ نے پہنچا دیا آپ نے خواجہ صاحب کا ذکری کیا آپ نے یا داتا میری جھولی بردو یا خواجہ میری جھولی بردو کہہ میں گزر گیا تھا میرے لگل اس نے پکڑ لیا بابا آپ نے پہنچا دیا یہ پہنچ گئے بابا پہنچا ہے آپ نے یہ میں پہنچا نہیں ہوں پہنچا ہے آپ نے یہ الحمدللہ آئندہ بھی خیر ہوگی آپ جو بھی بولو آپ پہنچتے گئے ماشاءاللہ حالانکہ یہ بہت مشکل تھا زیادہ داتا آپ کا مزار بول دے گیا ماشاءاللہ جو بھی آپ نے پہنچایا ہے ماشاءاللہ داتا پیادا نعیمی کابینہ ہند ٹانڈا سہم مدینہ شریف کا ٹکٹ پانے والے عاشق رسول کا نام صدام حسین ولد اختر حسین ماشاءاللہ زور سے ملالبیک دو کوئی نام بھی نکلا دو رنگ انشاءاللہ یا بات ہے اب اس کو بھی امامہ شریف کو سفر لباس مدنی حلیہ انشاءاللہ تیس دن کا مدنی کافلے میں سفر انشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو ان کی نیجتیں بھی ایس ایم ایس کر دیجئے انشاءاللہ داڑی بھی بڑا نہیں ہے انشاءاللہ سبحاناللہ داڑی شریف بندی حلیہ کافلہ اب تک ملائی ہو تو توبہ یہ اس کو تو سچکا نہیں پڑنا سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی سبحاناللہ کہیں مر نہ جاؤں مدینہ کا مجھ کو بولاوہ ملا ہے لوڈیم ساؤت افریقہ سے مدینہ کا ٹکٹ عاشق رسول کا نام ان لوڈیم کچھ نصیب عاشق رسول نیم محمد امین والد یونس محمد امین والد یونس محمد امین والد یونس ان لوڈیم اللہ مرحبا سبحان اللہ مشا اللہ مشا اللہ سبحان اللہ مشا اللہ مبین طوپس محمد امین سبحان اللہ انہذا ملاکات تیوے بھانی غلاء من ملاکات تیوے آم ملاکات تیوے قالب بھی تیوے مدینہ جی اللہ جی رحمت سے لوڈیم والے تو پہلے اتقاب میں بھی آئیں گے مدینہ کے ساتھ ساتھ یہ تو انڈر سٹوڈنٹ کا ان کا ترقیب اسی طرح بایا پاکستان مدینہ جائیں گے پھر امید جاگ گئی یہ ملاقات کی بہت بہت مبارک ہو مشتاقی مستقل کفل مدینہ کورس اب مستقل کفل مدینہ کورس ہم نے نام کر دیا ہے بارہ روزہ مدنی کورس ماشاءاللہ بارہ روزہ مدنی کورس یہ یاد رکھ لیے بارہ روزہ مدنی کورس مدینہ جانے والوں کے نام آ رہے ہیں سبحان اللہ مرکز الولیاء مرکز الولیاء مرکز الولیاء خوش نصیب آشکا نے رسول جو باستہ عمرہ مدینہ جائیں گے ان کے نام لے رہا بشیر احمد والد مند بخش بشیر احمد والد مند بخش میم نون دال لکھا ہوا ہے غلط ہی لگتی ہے بھر یہی لکھا ہوا ملا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اچھا بشیر احمد والد مند بخش بشیر احمد والد مند بخش بشیر احمد والد مند بخش یہ زور زور سے لبے کرتے رہے ہیں تین بار امران امران نور والد نور محمد امران والد نور والد نور محمد نظیر احمد ولد احمد دین بابر حسین ولد اسحاق شرافت علی ولد تاج دین شرافت علی ولد تاج الدین نظیر رضا ولد شفیق مدرست المدینہ نظیر رضا ولد شفیق مدرست المدینہ یعنی لکھا تعلیب علمہ یا خاری صاحبہ اور پولیس اسنائیں بھائیوں میں جن کا نام نکلا ہو بھی دیکھ لیں عمرے کے لیے مدینہ کا ٹکٹ پولیس زفر اقبال ملت پارک تھنہ زفر اقبال ملت پارک تھنہ زفر اقبال ملت پارک تھنہ حفاظتی امور کے اسلامی بھائی اللہ مقبول علم ولد محمد عثمان مقبول علم عثمان مقبول علم ولد عثمان انجم سعید یہ مدنی چینل کے انجم سعید ولد محمد سعید انجم سعید ولد محمد سعید مدنی چینل انجم سعید ولد سعید مدنی چینل اب دھڑکتے دل سے حج کے ذریعے مدینہ دیکھنے والے عاشق رسول راپای انجم بھائی ہمارے مدنی چینل والے لگتا ہے تڑپ کر گر گئے ہیں اللہ اللہ بہت بہت مبارک ہو انجم بھائی ماشاءاللہ سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤ سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤ مدینہ کا مجھ کو بلا با ملا ہے مدینہ کا مجھ کو ببا آج کی اس اشتباہ کی کوریج وغیرہ میں بھی بڑی کوششیں کی ہیں انجم بھائی اور ان کے ساتھ کافی اسلامی بھائیوں نے کیونکہ بہت بڑا اشتباہ ہے تو اس کو کوریج کرنے کی بھی بڑی کوششیں کی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ انعام مل گیا دیکھیں ببا ماشاءاللہ میں قسمت کی بات دے دو حج ماشاءاللہ حج کے ذریعے مدینہ کا سفر حی حی جس عاشق رسول کو نصیب ہو رہا ہے اس کے نام کی ابتدام میں عاشق لکھا ہوا ہے سبحان اللہ نام ہی عاشق ہے عاشق علی ولد غلام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں کوئی پتہ بھی ہونا چاہیے کس شہر کا کس محلے کا ہے کیونکہ بات ہوگا ملتے دلتے نام باپ کے نام بھی ملتے دلتے ہوتے ہیں جی جی عاشق علی ولد غلام محمد عاشق علی ولد غلام محمد عبدالقادر بن عبدالنبی خزدار سبحان اللہ بلوچستان ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبارکو تو جتنے عاشقان رسول کا نام نکلا ہے ماشاء اللہ سب کو مبارکو اب مدنی حلیہ کی بھی آپ نیت فرما لیجئے اور کم از کم تیس دن کے مدنی کافلے میں سفر کے نیت فرما لیجئے جتنے عاشقان رسول کا نام نکلا ہے سب کے سب تیس دن کا مدنی کافلہ اور مدنی حلیہ کے نیت فرما لیں اور داڑی مبارک بھی سجا لیں اب تک منبائی سے توبہ بھی کر لیں اور جب مدین پاک کی حاضری ہو مجھ گناہ گار کا سلام بھی عرض کریں بارگاہ رسالت میں شیخہ نے کریم ان کے درباروں میں سیدنا عثمان غنی سیدنا حمزہ اور سیدنا حسن مجھتبہ اہلِ بیتِ اتحار تمام اہلِ بقی اہلِ معلہ جملہ صحابہِ کرام اہلِ مطواف وغیرہ جہاں جہاں حضریان ہوں میرا سلام عرض کریں اور میری بیش صاحب مغفرت کی دعا کریں یہ مدنی التجا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و توب الیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و توب الیک صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب بہتان سے محبوب کی سننا کلے خدمہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے سبحانک اللہم و بیشن نزدین سبحانک اللہم و بهم اس طرح سبحانک اللہم سبحانک اللہم